یقین نہیں ہو رہا تھا کہ رب کتوں آ گیا سو فائنلی دوستو سنی دیولین بابی دیولین پر فیڈ سے مچائیں گے ڈبل دھمال گردہ اڑائیں گے نیٹفلیس پہ دہ کبیل شرما کے شو میں دوستو جی ہے دوستو لیکن یہاں پر دوستو سنی پازی اور بابی دیول ایموشنل کیوں ہو گئے تھے اور انہوں نے آخر اپنے 23 سال کے جرنی میں ایسا کیا کر دیا تھا جن کی وجہ سے ان کو سفلتہ نہیں ملی اور بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے رونے لگے بھائی بابی دیول کی آنکھوں میں فوڈ فوڈ کے آنسو گرنے لگے جی ہے دوستو سب کچھ بتاؤں گا اور ابھی تک آپ کو یہ نیوز نہیں ملی ہوگی دوستو تو آپ کا بھائی اسی پلیٹ فرم پر لے کے آئے گا تو ویڈیو کو انتے دیکھنا لائک کمنٹ کرنا اور روی چودری کو پیار نے دیا تو بھائی صاحب چلیل کو سبسکرائب کرنا آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ نیوز نہیں ملی تو میں آپ کے لئے نیوز لیا ہوں اگر آپ کو نیوز مل گئی ہے تو دوبارہ دیکھ لوں نیار تو سب سے پہلے دوستو بتا دوں کہ یہ نیٹ فرکس پہ کپی شرما شو اب آنے لگی ہے اس سے پہلے سیٹیلائٹ پر ٹی وی پر کپی شرما آتے تھے اب آپ کو پتہ یہ دوستو کپی شرما نے کتنے چینل بدل دی ہیں جیسے ایک بندہ جو پانے کے لئے چار کمپنی بدل دیتا ہے ویسے کپی شرما نے بھی چار چینل بدل دی ہے کوئی ملاکی بھاوناؤں کو سمجھو بھائیہ وہ پیسہ ملیا نیٹ فلکس پہ اب دیکھو یار ابھی نیٹ فلکس میں گینے چونے ہی اپیسوڈ اگر گئے ہوں گے امیر خان آئے اس کے بعد دوستو رنبیر کپور اپنی فیاملی کی ساتھ آئے ناو دوستو ٹھیک ہے وہ تو وہاں ہے لیکن جب بھی دیول جس اپیسوڈ میں آتے ہیں نا جب بھی دیول پلیٹ فرم اور منچ پہ چڑ جائے تو اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے مطلب پنجابی جہاں ہے دوستو وہاں شما تو بند جانا ہی ہے اگر آپ کو بتا دوں کہ بھائی یہ اپیسوڈ کب آنے والا ہو تو بتاؤں گا لیکن بھائی صاحب اتنا بتا دوں کہ جو مستی دیکھنے کو ملیے پورے اپیسوڈ میں یقین مانیے جب بھی کپی شرما کے سیڈ پہ سنڈی پا جی آتے ہیں یا اپکورس مستی ہوتی ہے بابی دیول آتے لیکن یہ جو پروڑام ہے جی ہاں یہ جو اپیسوڈ ہونے والا ہے بہت ہی خطرناک ہونے والا ہے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے دہ کرنج جوہر کے کافی وید کرنج جوہر جو اپیسوڈ ہے کرنج جوہر کا اس میں بھی دونوں آئے تھے اور دونوں نے دھمال مچا دیا تھا اور وہ اپیسوڈ اتنا ٹرینڈ ہوا تھا دوستو آئی بلیب مجھا آ گیا تھا جنتہ پاگل ہوئی تھی بھائی دوستو پھر سے ایک بار منجر آ چکا ہے کہ نیٹ پر آپ دونوں کو دیکھ سکتے ہو اور یہ کب آ رہا ہے تو دیکھو یاد یہ اپیسوڈ سٹریم ہو رہا ہے چار مئی کو آج دوستو تیس تاریخ جی ہاں آج سے چار دن بعد اور آف کورس شام کو ہی آئے گا رات میں ہی آئے گا آپ دوستو نیٹ پریس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ڈاؤنلوڈ کر لو سبسیپشنز لے لو اور سبسیپشنز لینے کے بعد آپ اس کو دیکھ سکتے ہو دیکھو یاد ابھی اس پوری اپیسوڈ کے اندر جو گلیمسز آئے ہیں دوستو سنڈی پا جی کومیڈی کرتے ہوئے دیکھے ہیں گسے میں دیکھے ہیں ایکشن کرتے ہوئے دیکھے ہیں اس کے علاوہ اس میں کروشنا ہے کیا نام ہے کروشنا 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 بھی شیخ ہے ساتھی ساتھ اپنا وہ گتھی ہے اور تمام ٹیم کپی شرما کے ہیں وہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ بھائی سارے ٹیم مستی کرتے ہوئی ہے وہاں پر گتھی جو ہے ڈاکٹر بن کے آیا انجوئی کیا فن کیا مطلب جو ہوتا ہے کپی شرما کے سیڈ پہ ایموشنز رونا دھونا تمام چیزیں ہوئی لیکن سب سے مجھے کی بات جو ایک چیز بولی گئی وہاں پر سنڈی دیوال نے بولا جب اسے پوچھا گیا ٹھیک ہے کہ آخر 23 سال کا سفر کیوں لگ گیا سنڈی پا جی نے بتایا کہ ویسے تو دیوال جو ہے وہ 1960 سے 1960 سے لوگوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں لیکن بیچ میں 23 سال کا جو گیاب تھا وہ کہیں نہ کہیں سٹرگل سے بھرا ہوا تھا اور ان میں دیوال کو کچھ بھی ریسیب نہیں ہو رہا تھا کچھ بھی نہیں مل پا رہا تھا نہ کوئی فرم بن پا رہی تھی آ رہی تھی تو فلوپ ہو رہی تھی کوئی موقع نہیں ملنا تھا کوئی اپورچ روٹے نہیں مل رہی تھی 23 سال کا سنگھر سے انہوں نے کبھی یہ بیلیب نہیں کیا سنڈی دیوال اپنی چیزیں بتا رہے تھے بابی دیوال کی اس ٹائم پر دوستو جو آنکھوں میں آسو آئے تھے لٹرلی آپ بیلیب کرو بھائی کی وہ واقعی میں وہ درد کو انہوں نے محسوس کیا تھا اور ناؤ کہتے ہیں دوستو کی برے وقت کے بعد اچھا وقت بھی آتا ہے اور برے وقت میں کبھی بھی ہار نہیں مانی چاہیے ہمیسا لڑنا چاہیے ہم سب کی لائف میں برا وقت آتا ہے کسی پاس پیسے نہیں ہے تو کسی بیماری سے گھرا ہوا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں دوستو ہم کمجور پڑ جائے آپ کو جس چیز کی کبھی ہے آپ کو لڑنا ہوگا اور جو لڑنا جانتے ہیں دوستو وہی جیتنا جانتے ہیں تو یہی بات دیول فیاملی کی بہت اچھے لگی ہے سنڈی پاجی نے بتایا کہ ہم لڑتے رہے ہم نے اپورچنٹی کو مس نہیں ہونے دیا ہم ٹائے کرتے رہے کوشش کرتے رہے اور ناؤ دوستو فائنلی آپ کو یاد ہوگا بابی دیول کا قصہ جس میں بابی دیول کو سنڈی پریڈی وانگا نے اس لیے چوز کیا تھا کیونکہ وہ ایک کرکٹ میچ میں ان کی داڑی بڑھ چکی تھی وہ ڈپریشن میں آ چکی تھے اور ان کو نہیں پتا تھا بھائی کہ یہ ڈپریشن یہ میرے برے حالات کی کچھ اچھی کرم کیوں گے جو برے وقت حالات کے فوٹو بھی ان کا لک اتنا خطرناک لگا کہ سنڈی پریڈی وانگا نے پوری فلم تو نہیں دی لیکن پندرہ منٹ کے سین میں بھی آج بھی اینیمل کو یاد کیا جاتا ہے دوستو کئی فلم میں آئی لیکن چلی نہیں باکس آفیس پر گدر ٹو جب آئی تو ایسی آئی کی پتھان کے ریکارڈ توڑ دیا تو پازی یہی سمجھا رہے تھے یار کہ ایک کل ملا کے رب کتھو مل گیا کہنا مطلب یہ کہ ہمیں بھگوار مل گیا چونکہ دوہ در تیس ون اپ دا بلیسنگ یر رہا ہے ان کے لیے جس میں ان کے پتا جی دھرمیندر جی کو بھی کام ملیا روکی رانے کی پریم کہانی آئی اس کے علاوہ ساہید کپور کی فلم آئی تھے بھی ریسنٹلی ٹھیک ہے آہ ویتھے کرتی سینن اس میں بھی وہ پارڈ تھے اس کے علاوہ دوستو گدر ٹو آئی گدر ٹو کے بعد پانچ سی ساتھ فلم میں سنی دول کی پائپ لائن میں جو کی ریڈی ہے اور بیک ڈو بیک آنے والی اور تباہی بچانے والی ہے لہو نینڈی فوری سیون تمام فلم آپ سب کو پتا ہے میں نے بتا رکھا ہے ٹھیک ہے لہو نینڈی فوری سیون ہے سفر ہے باپ ہے سوریا ہے تمام فلم ہیں دوستو پائپ لائن میں بابی دول کی کنگوہ ہے آشرام فور ہے ٹھیک ہے اور بھی تمام پروجیکٹ لائن میں ٹھیک ہے تو دوزر تریس بلوں نے بتایا کی کیسے ان کے بیٹے کی سادھی بھی ہوئی کام بھی ملا اور اتنا دیا اور یہی دھمال ہم نے کئی اپیسوڈ میں دیکھے ہیں یہ اپیسوڈ بہت خاص ہونے وانے والا چار مئی کو آرہا دوستو دیر کس بات یہ دوستو ٹھیک ہے آپ بھی اگر لائف سے ہار چکے ہو تھک چکے ہو لگ رہا ہی کہ برا وقت آ گیا ہے لگ رہا کہ کچھ جندگی میں ہو نہیں رہا تو بھائی انسپیریشنز کے طور پر سنی پا جی دھائی کلو کو ہاں سب سے بڑا موٹیویشن ہے دوستو لائف میں ہارنا نہیں ہے رکنا نہیں ہے تھکنا نہیں ہے ہمیسا لڑتے رہنا ہے اور یہی پا جی کا سب سے بڑا میسیج ہے دوستو جو کی اس نیٹفلیس کے اپیسوڈ سے میں نے لیا ہے اور دوستو آپ کو بتا دوں کہ اس اپیسوڈ سے اس ویڈیو سے آپ سیکھ سکتے ہو کہ لائف میں ڈی موٹیویٹ کبھی نہیں ہونا ڈپریسن میں کبھی نہیں جانا اور ہمیسا دوستو فائٹ کرتے رہنا ہے جو پا جی نے اس میں میسیج دیا ہے تو دوستو کیا لگتا ہے کیا آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی کیا واقعی میں سنی پا جی تو آپ لوگوں کو بننا ہے کمنٹ کر کے بتاؤ دوستو تھانکی سو مچ کیسا لگا یہ ویڈیو اور دوستو اپیسوڈ چار میں ہی کورا ریلی ایکسائٹیڈ اور کس کس کے پاس بھائی نیٹفلکس ہے تو کمنٹ کرو نہیں ہے تو بھی کمنٹ کرو بھائی میں پاس ایکسس دے دوں گا آپ کو اگر جس بندے کو دیکھنا ہے میں لنک پروائیڈ کر دوں کوئی دکھت کی بات نہیں ہے نیٹفلکس کے ایکسس دے دوں گا بھائی بھلی میں نہیں دیکھو سالا میں کر دوں تو ہمارا ریچارج کوئی دکھت نہیں ٹھیک ہے دوستو تو کمنٹ کرو ابھی کس کے پاس نیٹفلکس کے اپلیکیشن ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے یا سبسکرپشن ہے یا نہیں ہے کمنٹ کرو بتاؤ thank you سوما دوستو ملتے ہیں نیٹس ویڈیو میں اسی طرح اپنے بھائی کو پیار دیتے رہی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے ہیں نیٹس ویڈیو میں